عمل سے زندگی بنتی ہے جنرکی جہنمی عمل سے زندگی بنتی ہے جنرکی جہنمی ایخہ کی انی فضلت ہے نوری ہے ملالی اللہ اللہ سبحانہ وتعالی بڑا فضل ہے برم ہے کہ اس نے ہم سب کو جمعہ در کرنی کی مسجد میں معنی کی توفیق اتا قلمائی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے روزوں کو نمازوں کو ترافیق کو تمام عبادات اللہ تعالی قبول فرمائے اور عسانی میں تبا اللہ سبحانہ وتعالی اور قرآنی حقیق اشان سمانتا ہے سب لوگ نماز پر مانتا ہے سب لوگ مانتا ہے وادر زکاہ سب لوگ زکاہ اور سب لوگ جماعت کے ساتھ مانتا ہے وَلْكَوْمْعَدْرَاكَا رُقُو کرو رُقُو کرنے والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ اس کا ترجمہ ہم نے اردو میں کیا ہے پوشی کرتا ہوں کی تھوڑا ساتھ کی رول مبی اللہ تعالی سفنیہ تو بنجمون مسلمان نماز کرنے تو بنجمون زکاہ تو بنجمون نماز لیان تو بنجمون میرا جماعت ہمیں جماعت سے نماز بہنا چاہئے اس آتی قریمان میں دیکھئے زکاہ اور نماز کا جو وہ ایک ساتھ قرآن حقیم بہت سے آج جانس جہاں نماز نماز زکاہ علم نہیں ایک ہی ساتھ زکاہ دا پر نواز تو آخر زکاہ اور نماز ایک ساتھ ایک سوال یعنی اللہ تعالیٰ سوال کیونہ یہ نماز نہیں ہے زکاہ زکاہ نہیں نماز اور زکاہ ایک ساتھ اس کا ریزن کیا یہ ریزن کیا نماز زکاہ تو ایک ساتھ کیا ہوتی جو میں نے بزرگوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں بزرگوں کے ذریعے جو میں نے سمجھا رہے ہیں معاسی کو با با بزرگ دونے ایڈوکیشن جو مجھے بزرگوں نے علم دیا ہے ایڈوکیشن دیا ہے جو میں نے سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے نماز جیسے ہی رمضان آئے ہیں تو رمضان کا محصص سب اتنا ہے کہ مسلمان متقی ہوئے ہیں کیا ہو جائے ہیں سب متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والا اور نبی سے محبت کر سب لفظان اتنے ہی بے یہ فرض کیا گیا کس سے حدہ خوش ہوئے ہیں دو لفظ میں آپ سمجھتے ہیں اللہ سے در اور نبی سے ہوں اتنے ہی کے لئے رمضان یہ اللہ نے رمضان کے روز یہ بات سب پوری سے دیتے ہیں اور اسی میں سب دیتے ہیں تو مقصد ہر چیز کا اسسٹم ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی زاہری ناپاکی یعنی جو اوپن ناپاکی ہے یعنی ہم کیا گندے رہتے ہیں جیسے جیسے لو کہتے ہیں سالجم ملانسا یہ کم دار یا مانیت پاکو جیسے مانیت پاکو یہ بھی کہتے ہیں تو یہ جو کندرگی ہے نجاست ہے اس ظاہری نجاست جو اوپن ہے اس کے پاکی کیلئے نماز سالجم آپ ناپاک ہیں تو آپ مسئل نہیں آئے پہلے آپ بہنیا کریں غزل کریں پھر اس کے بعد آپ مسئل کندران اس پھر وضو کریں آہو وضو یہ صدی آئے اس سے آپ کی جو ظاہری ناپاکی وہ دور ہو ہے اس اور بھی فوائد گناہ بھی کم پڑھتے وضو کرنے سے مختلف پھر دے تو یہ ظاہری ناپاکی لئے نماز دور اور اندر کی ناپاکی بھی نماز دور کرتے پہلے تو آپ کو کوپ کیا کلی کیا مسئل میں آنیس پہلے ہم 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 گئین کو کو یعنی آجے لکو کو آپ لینز کو آپ بھی پاک ہو جائیں آپ کا کپڑا بھی پاک ہو پھر مسئل کے ادر بھی نہیں آجے آجے آنے سے پہلے اللہ نے آپ کو پاک جائے بھی پاک یہاں پاک جو نماز ہے وہ آپ کی روحانی جو بیماریاں ہیں اندرون جو نام آجی آجی اس کو دل کرے بھی قرآن نے کیون سلائی پاک صحاب اکرام سلائی پاک بن اولیاء اکرام سلائی نماز یہ کٹی آگیا اب دیکھیں نماز نہیں بکر نماز نہیں پاک میں آوان مانی ارپاگو پاپو پاکوزے نماز نہیں آپ دیا موچی پاکوزے پاکو پاکوزے مانی ارپاکو یعنی آپ سانسے نہیں مسجد کے اندر آپ آئے نماز پاکوزے تو آپ کو بدل جانا چاہیے آپ کے اندر تبدیل ہی آنی چاہیے چینجر آ جانا چاہیے اس لیے کہ نماز تو آپ تبدیل کرنے کی ہے آپ کے اندر اصلاح کی اصلاح اس کا مطلب کیا ہو اگر آپ نہیں رہی مفرمایا کہ جو سخص حج کرنے جانتا ہے حج عمرہ اور گیا جانے سے پہلے وہ اچھا عجمی نہیں اور آنے کے بعد وہ اسے ہی اگر گیا سین تو اس کو جان لینا چاہیے اس کا حج عمرہ کوئی چیز قبول نہیں بھی یہ جان لینا چاہیے وہ حاجی کا سارٹی فکر تو مل جائے کہ جمون کوزے حج لیکن حج کوئل نہیں ہو ہر چیز پہ وجہ بکر یعنی اللہ وسلم سفین جی آہا حج جمون پاگو مانی پاگو موچی کوزے مکو سا مانی پاگو مکو مانی پاگو حج غی مانی سی مانی تاگے میر مانی مانی موچی انہیں اللہ پاس حج اور اگر اما مانی پاگو حج آپ غی بھی نہیں مانی بھون بھون کوزے نماز لیا قرآن لیا پاگ لائد نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ سننت انہوں نے حج اللہ خلاص پاگو سمجھ جو کیا خلاص پاگو تو سے بھائی سہی پاگو میں نماز اگر آپ قبول ہوگی تو جان لو مانی آپ میں ساندھر ہو رہی ہے تو اگر مانی ساندھر نہیں ہو رہی ہے تو صرف آپ کا آنے جانا ہے صرف عالم ہی ہے صرف عالم ہی ساندھر نہیں ہی ابھی نماز کھول تو نماز قبول کرانے کیلئے ضروری ہے کہ ہم اللہ دعا بھی کریں اللہ نماز کی برپس میری معنی کو ساندھر کریں نبی کریم صلی اللہ سنت کی مطال میری زندگی پڑھ ہوئی تو یہ نماز جو وہ ظاہر یعنی اوپن اور اندر سے جو حصہ ہے وہ آپ کو پوک کرتی پاک کرتی ٹھیک اب زکاة پر سنی یہ تو ہماری ظاہری اب ہم کھانا کھتے ہیں بہت چیزیں استعمال کرتے ہیں تو لائف بغیر کاس کے نہیں ہے کہ زندگی بغیر کاس کے بغیر پیسے زندگی نہیں چل دی یعنی دونوں کا ہونا ضروری ہے زندگی کے ساتھ پیسہ بھی چاہیے وہ بھی چاہے جیسا نہیں چاہے جیسا نہیں چاہیے پیسے چاہے جیسا نہیں یعنی اللہ کی پاک اور ستھری چاہیے تو آپ کا پیسہ بھی پاک ہونا چاہیے حلال کمائی کا چاہیے اچھی تابائی کا پیسہ ہو بابوں پیسہ نہیں چاہیے آپ کا کاس اچھا تو آپ کا جب تابائی اچھی سب اچھا ہے سب ٹھک ہے زد دو 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 آپ کی ساری دو 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 خوز من اموالی صدقہ تطبر تزکیم بیا وصل علی من صدقہ زد اللہ سبحان و تعالی قرآن فرمان دائے اے نبی کریم سبحان لوگوں کے مال سے آپ صدقہ لے لیتے یعنی زکار یہ لے لیتے خوز من اموالی صدقہ تطہر اور یہ صدقی ذریعے مال کو پوپ کر دیجئے مال کو ساتھ کر دیجئے کلین کر دیجئے یعنی ان کے مال کو بھی پاک کریں میرے آقا صلی اللہ وہ پاک ہے قرآن حکیم پاک ہے اسلام پاک ہے اہل بیت پاک ہے سب پاک تو مسلمان کو بھی سب کچھ پاک ہونا چاہیے آنچے تو اس پاک کے لئے یہ تو زکاة ہے یہ مال کو بھوٹ کر دیجئے ساتھ کلین کر دیجئے اور پھر اللہ سبحان و تعالی اشار مال کر دیجئے و تزکی ملیان خود من اقوال صدق دیجئے آپ پاک و تزکی اور خود سدرہ بھی کر دیجئے یعنی پاک مسائل دو ازام بھوٹ یہ قبڑا ہوتا ہے دھولا ہوتا ہے نہیں لائے 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 کرنے کے بعد بھی قبڑا بھوٹ ہوگا لیکن اب اس کو زولی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے دھر میں آٹھ رہا اللہ پھر اس پر ایک ترس کر اس کو شاید لوہا بھی کر دی اور ہوتا ہے گاؤو پاسیز گاؤو پاسیز اچھا ہے تو اللہ حسول کو اللہ نے حق دیا کہ آپ اسے پوپ بھی کر دیں لامے بھی کریں اور اسے اور سزاہی کر دی یہ یعنی اس کو زولی کر دی اللہ ہوتا ہے تو دیکھ اب اس سیدھے بسر ہی ہوا کہ مال ہی گندہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مال ہی گندہ ہوتا ہے لیکن بھوپیا جو ہے یا ڈالر ہے اس کو پانی دھلے کے لوگ پر نہیں کر لاؤ صاحب لگانے پر نہیں وہ تو خرابی رہے اس کو ساف کر نے لئے زکاة وہ صدقہ ہے کیوں جب آپ کا مال کو ہوگا آپ اسے جلی خرید دیں گے لاؤ جو بھی خرید دیں گے کھانا کھائیں گے تو آپ کا گریب آپ کا جسون آپ خور ساف سکرہ ہوگا اور جب آپ اچھی چیز کھائیں گے تو آپ کی معنی اچھے ہوگی آپ کا تمام عمل چاہ تو یہ ہے اس کا مصد یہ زکاة ہے یہ دونوں چیز پاقیم سلا بات زکاة میں نے کہ اللہ تعالی کیا مقصد ہے یہ دونوں ایک ساتھ ہوگا زکاة بھی تو مقصد سے بھی ہے کہ آپ کا ظاہر اور بات دونوں ساتھ ساتھ مال بھی پاک ہو آپ بھی پاک رہے ہیں آپ کا مال بات ساتھ سکر ہو نہیں کو پاک رہا ہوں تو یہ زکاة تو یہ رمضان رمضان بار سارے عمل اس میں کچھ اشترا ہونے رکھ رہے نماز میں خود پڑھی جاتی ہے قرآن حکیم خود پڑھا جاتا ہے زکاة کا بھی ماحول ہوتا ہے اور فطرہ کیا ہے فطرہ کیا ہے ہمارے امام صاحب یہ روزے کے اندر جو کمی آجاتی ہے یعنی ہم لوگ موچی گوزے کر لیتے ہیں جھول بول لیتے ہیں یا کچھ ایسے یہ فطرے کے ذریعے یہ روزہ کو پوپ کیا جاتا ہے اس کو پوپ کا کیا جاتا ہے روزہ بھی صاف کیا جاتا اللہ اللہ سرحان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سیدھے انتقال ہو اور جب لچل جو یعنی اتناہی ہو دنیا میں آپ کو پاک کر دینا چاہتا ہے وہ ہی آپ کی مشکل ایسے نہیں ملتی آپ دیکھیں حدیث شریف ہے جب آدمی کو بخار آتا ہے لا فیف بخار سے اللہ گناہوں کو کم کر دیتا ہے گناہوں کو کم کر دیتا ہے اللہ یعنی آپ کو بخار بھی آگیا لافق بھی آگیا تو اس میں بھی آپ کو خیدہ ہے بظاہر آپ کو تکلیف ہے لیکن حفیقہ دیئے کہ اللہ سبحان ہوتا نبی کریم کی اتنا مہربان ہے اتنا مہربان کہ ہر کام میں آپ کے سوا ہے بس آپ کی معنی ہے وہ بہتر ہونا چاہیے نیئر آپ اچھی ٹھا ہونا چاہیے آپ بہتر بنا لکاس بسم اللہ خود بھی لا فنت بھی دول بھی فنڈو بھی تو یہ آپ جیسے دور لگاتے ہیں لگاتے ہیں ونڈو اب آپ ونڈو لگاتے ہیں آپ سوچیں کہ میرا لکاس خوبصورت ہوگا اس لئے میں ایسا آگا ٹھیک خوبصورت ہوگا لیکن اگر آپ نے صرف یہ سوچ لیا کہ اس لکاس مطلب اس ونڈو کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روگوش نہیں آئے تو میں قرآن حقیب کی دلاو اس سے آزان کی آواز سنے پائیں تو میں نماز کی اس سے اچھی ہوا آئے گی میری صحت ٹھیک رہے گی میں ٹھیک رہوں گا تو اللہ کی عبادت کرو تو یہ آپ کا لافلت جو ہے جو ونڈو ہے یہ بھی ایک عبادت ہو ہے کیا ہوگی ایک عبادت ہوگی تو ایسی اس چیزیں آپ علماء افران سے جاہے بگاہے موقع نکال آپ سیکھنا چاہئے کہ ہر جگہ اسلام جو ہے وہ ہر جگہ آپ کی رہنمائی وہ گائی کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ آپ اس راستے نہ چلی آتے ہے یہ آپ کا اپنا حق ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تم کو پھر دے نہیں سیدھے قرآن حکیم کیا قریم ہے بے شک مسلمانوں کے جان اور مال اللہ نے خرید لیا جنت کے اب دی عبادت کیا کچھ ہے آپ کو مولد 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 آپ کہہ رہے ہیں لیکن صحیح ہے کہ آپ نہیں سب اللہ کیا آپ کا مہر بھی اللہ کیا نبی خلاق ہوگئے اور اس سب کچھ اللہ کیا تو اب اللہ کی مرضی کے مطابق ہی سے خرچ کرنا جائے اللہ رسول سنڈل کی مطابق ہی اس پیسے کو خرچ کریں آپ کو use کرنے کا اختیار دیا گیا ہے پاور ہی use کرنے کا لیکن پاور کا miss use کریں گے تو پھر 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 آپ کو سزار پھر 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 بغیر سزار کا چھپ نہیں بہت جو کی پاور دیا گیا ہے جیسے بھائی امتے ہوتے ہیں منشطر ہوتے ہیں ان کو سب پاور دیا تا ہے اس پیسے کا اس کاس کا اس دماغ تو اگر we use کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی طرقتیں ہوتی ہیں اور ان کو بھی جواب دیں اپنے اور یہ الحمدللہ یا امیر من عمرین ہاتھ ان فاروقان و نزی اللہ ان سب سے پہلے اس کام نہیں کہ جو بھی خلیفہ ہوگا یا اسلام کا ذمہ دار بنائے جائے وہ اپنی پراپٹی بارے میں معلومات دے تاکہ یہ اندازہ ہوئے کہ اس کا بھی حساب کتاب دیا جا سکے کہ اس سے دنیا آدھ لیکن صحیح ہے کہ اسلام نے پوری دنیا کو جینے بھاگ دیا یہ میرے آقا احمد پسکتا ہے جائے وہ سائنس ہے اب شیخ علی سائنہ سائنس کے بہت بڑے امام ہو سائنس کے بہت بڑے امام ہو لیکن شیخ پو علی سائنہ سینہ علی نام لیکن سینہ ابن سینہ مالوں نے کون کون سے نام بتا دیتے کہ آدمی کانفیوز ہو جاتا ہے کہ مسلمان کبر پھے کسی اور پھے تو میرے کہنے مجھے کہ ربطان مبارک کا مقدس مہینہ جو ہمیں آپ کو ملا ہے اس کا مسئل یہ کہ ہم پاک ہوں خود بھی پاک ہوں میرا مال بھی پاک سب کچھ پاک ہوں میرے بچے میرے دعا ہے کہ اللہ ہم سکھ حضور صلی اللہ سنت پر عمل کرنی توفیقہ رمائے مجھ سے تقریب کرنی کوئی غمتی ہوگی ہو تو اللہ